اللہ تعالیٰ انہوں اس کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کو اس بات سے خوشی ہو کہ اس کے رزق میں کشادکی کی جائے یا اس کی موت میں تاخیر کی جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتے داروں سے نیک سلوک کرے اس پر میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلح رحمی ایک ایسا عمل ہے کہ اگر انسان اس کو صحیح طریقے سے شرعی تقاضے کے مطابق کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسط اتا فرما دیتا ہے اور موت میں تاخیر ہو جاتی ہے تاخیر کے مطلب موت آگے چلی جاتی ہے زندگی بڑھ جاتی ہے تو اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تو سب کی تقدیریں لکھ دی ہیں یعنی مقرر کر دیا ہے کہ کون کتنا دنیا میں زندہ رہے گا کتنا رزق آئے گا تو اس کا مطلب یہ وہ جو اللہ نے مقرر کر دیا اگر ہم صلح رحمی کریں گے تو اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا اس طرح جو موت کا وقت مقرر ہے اگر صلح رحمی کریں گے وہ وقت ٹل جائے گا تو پھر اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ماد اللہ نقص ہے کہ اللہ نے تو جانا تھا کہ یہ مثال کے طور پر زندگی بھر میں دس تن غزہ کھائے گا لیکن صلح رحمی ہوئی تو بارہ ٹن مل گیا اس کو تو اس کا مطلب ہے دو ٹن کا اللہ کو علمی تھا پہلے اس لئے نہیں لکھوایا کیونکہ اللہ نے تو ہر وہ چیز لکھوا دی جو ہونے والی تھی تو اتنا چیز پر مخفی کیسے رہی اللہ تعالیٰ پر اسی طریقے سے اگر کسی کی ساٹھ سال عمر ہے لیکن اس نے صلح رحمی کی اور پینسٹھ سال ہو جاتی ہے فرض کر لیں اس کا مطلب ہے اللہ نے ساٹھ سال لکھوائی تو اللہ کے علم میں یہ تھا کہ یہ ساٹھ سال تک زندہ رہے گا اور پھر پانچ سال بڑھ گئے تو یہ پانچ سال اللہ پر کیسے مخفی رہ گئے ورنہ لکھواتے اللہ تعالیٰ یہ کہ پینسٹھ سال ہوگا تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ تقدیر تین طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے تقدیر معلق تقدیر معلق تو یہ فرشنوں کے صحائف ہوتے ہیں اس میں جو کچھ فرشنوں کو لکھ کر دیا جاتا ہے اس میں مشروط چوہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں اگر یہ ایسا کرے گا اس کو رسک مل جائے گا ایسا کرے گا نہیں ملے گا اگر یہ اس راستے سے جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہوگا اگر اس راستے سے چلے جائے گا تو نہیں ہوگا اور اس میں فرشنوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ شخص کون سا راستے اختیار کرے گا پھر جب ایک شخص کوئی بھی چیز ایک اختیار کر لیتا ہے تب فرشنوں نے کہتے ہیں اچھا مثال کے طور پر اگر یہ اس راستے سے جائے گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اس سے جائے گا نہیں ہوگا یہ فرشنوں کے پاس لکھوایا ہوتا ہے تو یہ معلق ہوتا ہے اس لئے کہ اس میں فیصلہ دیکھیں دونوں چیزوں میں لٹکا ہوا ہے کسی ایک کے ساتھ متعلق ابھی نہیں ہوا پھر فرشنوں نے دیکھا کہ وہ اس راستے سے گزرا جس سے ایکسیڈنٹ نہیں ہونا تھا تو انہیں پتہ چلا اچھا یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہونا تھا یہ تھا اصل یہ ہے تقدیر معلق ایک ہوتا ہے تقدیر مبرم تقدیر مبرم جو ہوتی ہے وہ پختہ تقدیر کو کہتے ہیں اور یہی حقیقتا علم الہی ہے یعنی اس میں کوئی چینج نہیں ہوتا جو اللہ نے اللہ کے علم ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اسے تقدیر مبرم کہتے ہیں اس کے بارے میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر انبیاء علیہ السلام اس کے خلاف دعا فرمانے لگیں یعنی ان کے توجہ اس طرف نہیں ہے کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے وہ دعا کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دعا سے ہی روک دیتا ہے یہ نہ کریں کیونکہ میرا علم اس کے بارے میں فیصلہ کچھ اور ہے یہ ہے تقدیر مبرم اس میں کبھی چینج نہیں آسکتا تقدیر معلق کے اندر دو تین چیزیں ہیں ایک ہوتی ہے تقدیر معلق شبی بمبرم مطلب ایسا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو ایک ہی چیز لکھی ہوئی ہے اس میں لکھ کر ایک صحیف میں دیتے ہیں جیسے کہتے ہیں پندرہ شابان کو فرشتوں کے ہاتھ میں ہمارے صحیف دے دیا جاتے ہیں جس میں پورے سال کا ہمارا معاملہ لکھا ہوتا ہے کون مرے گا کون نہیں کون کیا کھائے گا کیا نہیں وغیرہ تو ایسا ان کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے جس میں صرف ایک آپشن ہوتا ہے یہ اس تاریخ کو اس راستے سے گزرے گا اور اس کے ایکسیڈنٹ ہوگا اور مر جائے گا اب فرشتیں دیکھتے ہیں کہ اس تاریخ کو وہاں سے وہ گزرتا ہے لیکن ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا اب یا تو یہ کہا جائے کہ لکھا ہوا غلط تھا یا یہ کہا جائے کہ یہاں پر بھی دو آپشن تھے لیکن اللہ نے ایک کو مغفی رکھا اور ایک فرشتوں کے سامنے ظاہر کر دیا تھا تو خلاص کلام یہ ہے کہ یہ اب ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی چھوکے چیز لکھی ہوئی ہے تو یہی اللہ کا فیصلہ ہوگا لیکن وہ بھی معلق ہوتا ہے تو یہ معلق شبیح بمبرم اس لئے کہلاتی ہے کہ بظاہر ایک ہی چیز لکھی ہوئی ہے اس لحاظ سے لگا جس میں اللہ کے علم یہی ہے بس یہ اللہ کا فیصلہ ہے لیکن جب اس کے خلاف ہو گیا تو اللہ کے فیصلے کے خلاف تو کچھ نہیں ہو سکتا تو اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی وہی معلق کی طرح ہی ہے لٹکی ہوئی ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں معلق شبیح بمبرم یعنی مبرم سے مشابہت رکھنے والی معلق اس میں فرشتوں کو دوسرا آپشن نہیں پتا ہوتا تو اب اچھی طرح یاد رکھیں جو تقدیر مبرم ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اب اس کو سمجھ لیں ہوں ایک فرشتے کو دیا کہ یہ شخص ساٹھ سال میں مر جائے گا لیکن اس نے صلح رحمی کی اس آدمی نے اور اس کی عمر ہو گئی باسٹھ سال یعنی ساٹھ سال میں نہیں مرا فرشتوں کو بتایا گیا اس نے صلح رحمی کی تھی اس کے دو سال بڑھ گئے لیکن اللہ تعالیٰ کا جو تقدیر مبرم ہے اس میں یہ لکھا تھا اللہ تعالیٰ کے علم ہے یہ تھا کہ یہ باسٹھ سال زندہ رہے گا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں جو یہ بات بیان کی ہے یہ تقدیر معلق کے اعتبار سے ہے فرشتوں کے صحائف کے اعتبار سے ہے کہ جب آدمی صلح رحمی کرتا ہے تو فرشتوں کے پاس جو صحیفہ ہوتا ہے اس میں تو لکھا ہوتا ہے کہ اتنا رسک اس کو ملے گا لیکن صلح رحمی کے بعد بڑھ جاتا ہے فرشتوں کے پاس عمر کی ایک حد لکھی ہوتی ہے مثلا 45 یا زندہ رہے گا صلح رحمی کی پانچ سال اور وہ تو آگے پچاس سال میں جا کے مرائے تو فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تقدیر معلق تھی یعنی اس میں اللہ کا فیصلہ ازلی واضح طور پر ظاہر نہیں ہوتا ہے وہ مخفی رکھا جاتا ہے فرشتوں سے بھی لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ اس کی عمر اتنی ہے لیکن ظاہری وسیلہ جو ہے وہ صلح رحمی کو بنا دیا جاتا ہے خلاص کلام یہ ہوا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ نیکیاں کر کے اپنے عمر کو بڑھا سکتا ہوں اپنے رزق کو بڑھا سکتا ہوں اور اللہ نے جو تقدیر مبرم مقرر کی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اس میں تبدیلی کر سکتا ہوں تو یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا گویا کہ اگر وہ کچھ صلح رحمی کرتا بھی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے اور اس کے بعد جو عمر بڑھے گی وہ بھی اللہ کے علم میں ہے اور اللہ نے اس کو مقرر ہی کیا ہوا ہے لیکن فرشتوں پر ظاہر نہیں ہوتا ہم پر ظاہر ظاہر نہیں ہوتا لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے ورنہ اگر خدا نہ خاصت ایسا ہوتا کہ اللہ نے لکھوایا ہوتا اور پھر وہ بڑھ جاتا اور اللہ کے پہلے علمیں نہ ہوتا تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بڑھنے سے غافل ہے یا اللہ کو اس کے بڑھنے کا علم ہی نہیں ہے اور علم نہ ہو تو جہالت ہوتی ہے اور اللہ کی طرف عیب کے نزبت کرنا حرام ہے گویا کہ آپ کتنی ہی صلح رحمی کر لیں عمر اتنی ہی ہوگی جتنا اللہ کی تقدیر مبرم ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے لیکن ہاں فرشتوں کو ایسا محسوس ہوگا کیونکہ سحائف میں لکھا ہوگا کہ یہ اتنے سال زندہ رہے گا آپ کی صلح رحمی سے وہ بڑھ جائے گا تو فرشتے کہیں گے ہاں عمر بڑھ گئی ہے اس کی بظاہر بس یہاں تاخیر سے یہ مراد ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ساٹھویں سال میں یہ مر جائے گا پھر اللہ اپنے فیصلے کو بدل دے اس کی صلح رحمی کو سوالی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ صلح رحمی کرے گا ساٹھویں سال کی عمر میں جا کر اور اس کی عمر آگے پانچ سال بڑھائی جائے گی بڑھانے والا کون ہے وہ بھی میرا رب ہے تو یہ لاعلمی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی بس یہ خلاصے کلام یاد رکھی ہم جو بھی نیک عمل کریں گے جیسے ماباپ سے نیک سلوک کرنا رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنا اس سے رسک میں اضافہ ہوتا ہے برکت پیدا ہوتی ہے یہ سب اللہ کے علم میں ہے تو ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے اس کی کہ ہمیں محنت کرنی چاہئے اور بعض نے یوں بھی اس پر کلام کیا ہے کہ باعتبار مقدار چیز نہیں بڑھتی بلکہ برکت کے اعتبار سے اضافہ محسوس ہوتا ہے جیسے یوں سمجھ لیں کہ میری اگر چالیس ہزار روپے تنخواہ ہے کسی مہینے تو وہ دس میں تاریخ میں ختم ہو گئی تو ہم کہتے ہیں ہر پیسے میں بڑی برکت ہی رہی بیس دن گزارنا مشکل ہو گئی اور کبھی ایسا ہوتا ہے پرابلمس نہیں آتی ہیں کوئی شادی بھی آگئے بیچ میں وہاں چلے گئے گفت سا گئے کوئی بیمار نہیں ہوا تو آخر میں پوری تنخواہ میں سے بہت سارا حصہ بج گیا فرض کر لیں تو ہم کہتے ہیں اب کی دفعہ تو پیسے میں بڑی برکت ہوئی اب تنخواہ اتنی ہی ہے دیکھیں لیکن ایک مہینے کچھ اور محل تھا دوسرے مہینے کچھ اور محل تھا ایک مہینے دس میں تاریخ کو ختم دوسرے مہینے میں پورے تیس دن گزر گئے تب بھی تنخواہ بچی ہوئی ہے تو اب مقدار میں تو کوئی فرق نہیں آیا ہاں برکت پیدا ہو گئی تو بعض نے اس کو برکت پر محمول کیا ہے کہ جو صلح رحمی کرتا ہے اس کی عمر تو اتنی رہتی ہے لیکن اس کو ایسا لگتا ہے کہ میری عمر بہت بڑھ گئی ہے یعنی سب کاموں سے فارغ ہو گئے جیسے بعض کہتے ہیں نا کہ بچے بڑے ہو گئے شادیاں کر دیں سب اپنے گھروں میں سیٹل ہو گئے اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے انہیں پھر اپنی خاص طور پر عمر بڑی لمبی لگنے لگ جاتی ہے دس سال اگر اور زندہ رہے تو بولتے ہیں اپنے کوئی کام تو ہوتا نہیں مصروفیت نہیں ریٹائنمنٹ بھی ہو گئی تو زندگی بڑی لمبی محسوس ہوتی ہے اور جو بیچارہ ان تمام چیزوں میں فنسا ہوتا ہے اس کو زندگی بڑی مختصر سی لگتی ہے اگر وہ بیمار ہو جائے آخری سٹیج پر آ جائے تو اس کو ایسا لگتا ہے ایر بائی کی طرف سے کیو ٹی وی کی طرف سے ڈالا جائے اس پرگرام کو تین چار بار سنیں تاکہ یہ چیز اچھی طریقہ سے آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے اچھا اب یہ فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ سلح رحمی کریں گے زندگی بڑھ جائے گی رس میں اضافہ ہوگا وہ برکت پیدا ہو جائے گی سلح رحمی کس کے ساتھ کرنے ہوتی ہے وہ جو آپ کے زیر رحم محرم ہیں یہاں وہ مراد ہوتے ہیں مثلا ماں باپ پھر جو ان کے مطلب ماں باپ اور دادہ دادی ہیں نانا نانی ہیں پھر جو ان کے متعلق ہیں جس سے دادہ دادی سے جو بچے پیدا ہوئے ایک آپ کے والد تھے باقی آپ کے چچا تایا وغیرہ ہیں یہ